ٹھیک ایسا بتائیے میرے ہلکے کے عوام مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں اور میں پبلک سے یا اپنی اسیمبلی میں یہ سوال اٹھاتا ہوں تو اس میں میں نے کون سا گناہ کر دیا تو آپ اب دائر کر دیں نا ان کے خلاف آپ نے تو پروٹوکول دے کے ان کو جان نہیں دیا دیکھیں اب میں آپ کو پھر آپ بتا رہا ہوں بات دیکھیں پروٹوکول پرویز مشرف کو نہیں ملا تھا ان کے اس پوسٹ کو ملا تھا اگر ایک شخص صدر ہے آج بھی ان کے ساتھ پاکستان کی سیکریٹی ساتھ چل رہی ہے تو جو چیز قانون میں ان کو کسی چیز کی اجازت دی گئی ہے ہم اپنے پرسنل دشمنی میں یا اگر ہمیں وہ شخص اچھا نہیں لگتا یا اگر ہمیں پتا ہے کہ اس نے آئین کو توڑا ہے تو ہم اس کی وجہ دے ہم اس کے پروٹوکول یا وہ چینج نہیں سکتے تو پرویز مشرف کو پروٹوکول نہیں دیا گیا تھا اس کی پوسٹ کو پروٹوکول دیا گیا ملسل تھا اور اس میں یہ ساری ڈسکاشن ہوئی بھی تھی لیکن اس وقت جو کیس آپ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں میرے اس میں دو 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 تین معروضات ہیں ایک کہ ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کیا تیہ کرنا ہے کہ کیا وہ پاکستان کے پیسے ہیں اگر جس کے بھی پیسے ہیں تو کیا حکومت کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ خط لک کے وہ پیسے واپس منگوائے اگر حکومت یہ کہتی کہ ان کے پیسے نہیں ہیں تو وہ پاکستان کے پیسے تو بارل ہیں اور دوسری یہ ڈینائے کر دیں کہ ہمارے پیسے نہیں ہیں بھئی پاکستان کے پیسے یہ واپس بھیج دو میں کوئی قانونی آئینی گفتگو میں نہیں علجنا چاہ رہا کہ آرٹیکل فلانے میں یہ ہے اور اس طرح اور خط لکھنا ہے یا نہیں لکھنا بات صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور نمبر دو نمبر دو صرف یہ میری بہن میری بات یہ ہے کہ جب آپ ہائے مورل دیکھیں اب آسے والی زرداری صاحب کو صدر بنایا اس ملک نے قوم نے صدر صدر ہے نا پاکستان کے بات جب وہ صدر ہیں تو ان کے لیے ایک چیز لازمی ہے اور وہ ہے اس کو کہتے ہیں ہائے مورل گراؤن اب یہ ایک بار بار کہتے ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو شہید کی قبر کا ٹرائل نہیں کریں گے بھئی بے نظیر بھٹو شہید کی قبر کا ٹرائل تو تب ہوگا جب آپ یہ بات پر کنونسٹ ہو جائیں گے کہ وہ انہی کے خدا نہ خواستہ پیسے ہیں جو انہوں نے کسی غلط طریقے سے کمائے تھے یہ تو بات پریمٹ کر رہے ہیں آپ میں صرف یہ امید کرتا ہوں آپ نے آپ نے جو قبر کی ٹرائل کی بات شردین محمد صاحب شردین محمد صاحب شردین محمد صاحب اور کہہ گئے یہ پاکستان کے پیسے ہمیں واپس دیتے آپ کی ہر چیز میں یہ قبر کا ٹرائل کیوں آ جاتا ہے مطلب لوگ کہتے ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے معاملات ایسے ہیں جس میں یہ قبر کا ٹرائل نہ ہوگا میں ایک جملہ کہہ دوں ذرا بینظیر بھٹو شہید اتنی بڑی لیڈر تھی کہ کسی ایک خط لکھنے سے ان کی قبر کا ٹرائل نہیں ہو جائے گا بھائی وہ ایک انٹرنیشنل لیڈر تھی وہ ایک انٹرنیشنل قبر کی عورت تھی اس کو نہ کمپیر کر رہے ہیں آپ سن لیں آپ سن لیں جی سن لیں یہ ایک کیس جو ہے یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہ ہی ہے اور اس میں آسف وزاری صاحب کو کوئی اکیوز ٹھہرائے گیا تھا اب زہیم صاحب بیچ میں نہ بولیں میں تو بولی لینا بھائی ہم نے یہ کا ہمارا یہ موقف ہے کہ این آر او میں آٹھ ہزار کیسز ہیں صرف ایک کیس کو پریس کرنے کا ہم کیا مقصد سمجھیں کہ جس میں جو ہماری لیڈر شہید ہو چکی ہیں ان کیسز کو دوبارہ کیا جا رہا ہے اور اگر بات سنیں پیسے 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 ہیں نا تو بارہ سال تیرہ سال پندرہ سال ہماری حکمت تو نہیں تھی یہ سوئیس کیس کل کا تو نہیں ہے یہ پندرہ سال پران ہے تو پندرہ سال میں پیسے کیوں نہیں لائے یہ کس نے روکا تھا اس پندرہ سال میں پیپلز پارٹی کامت تو نہیں تھی آج اس کو بزرام کرنے کے لیے میری بات سنیں جنا میری بات سنیں جی میری بات سنیں اگر آپ کو سوئیس کیس میں اتنا انٹریس تھا تو میاں نواز شریف صاحب نے جب میسا کے جمہوریت میاں نواز شریف صاحب سنتو لو بیچ میں میاں نواز شریف صاحب نے جب میسا کے جمہوریت سائن کیا تھا تو یہ شرٹ ڈال دیتے کہ پہلے اس کیس کا فیصل ہوگا پھر ہم میسا کے جمہوریت سائن کریں گے کیونکہ اس وقت دونوں قیادتیں اور مسلمی نون کی قیادت اس چیز پہ آمادہ ہوئی تھی کہ ماضی میں پولٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر جتنے کیسز ایک دوسرے کے خلاف بنائے گئے تھے وہ سارے نل اینڈ وائیڈ ہیں بات یہ کہ اینڈ وائیڈ میں آٹھ ہزار کیسز ہیں اگر پبلک آج اگر کوٹس کے خلاف اگر کوٹس کے خلاف کوئی اوپینین کیریٹ کرتی ہے تو وہ کہاں پہ غلط ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اینڈ وائیڈ میں آٹھ ہزار کیسز میں چیپ جسز صرف ایک کیس کیلئے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں تو عوام تو سوچنے پہ حق بجانے بھی نا آپ دیکھیں گادی صاحب بڑا یہ یہ بات نہیں جاتی ہے اگر عوام یہ سوچتی ہے اگر عوام یہ دیکھتی ہے کہ روز وہاں پہ افسران کی تظلیل ہوتی ہے افسران کو جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پیشن پہ ڈیپوٹیشن پہ ڈیپوٹیشن پہ پوسٹنگ پہ پر لب آپ یہ چاہتے ہیں کہ غلط کام پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ غلط کام پہ ڈانٹا نہ جائے کچھ کہا نہ جائے پوچھا نہ جائے اعتصاب نہ کیا جائے پارت صاحبہ پارت صاحبہ روز کورٹ میں ایکسٹنشن اور ڈیپوٹیشن کے مسائل چلتے ہیں اگر عوام نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ سپریم کورٹ کا ریجسٹرار کو کس خاتے میں جو ہے وہ ایکسٹنشن ملی ہوئی ہے رمدے صاحب کو کس طرح ملی تھی یا دوسرے ججز کو کس طرح مل رہی ہے تو عوام نہ پوچھے عوام اگر یہ پوچھتے کہ ڈیپوٹیشن پہ ارسلان چودری صاحب جو ہیں وہ کس طرح ہیلس ڈپارمنٹ میں ڈاکٹر تھے وہ کس طرح آئے ہوم ڈپارمنٹ میں وہ کس طرح آئے ایف آئی اے میں وہ کس طرح چلے گئے پولیس ڈپارمنٹ میں یہ معاملہ تو مشرف دور میں بھی اٹھا تھا زہیم قادی صاحب کی دفعہ ان کا بھی موقف سنیں اس بات پہ یہ ایک بڑا الزام لگتا ہے آپ کے مخالفین کی جانب سے زہیم قادی صاحب کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑا سوفٹ کورنر رکھتی ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے انہیں کچھ نہیں کہتی ان کے کیسز پر کوئی بات نہیں ہوتی صرف ہمارے کیسز کو پک کیا جاتا ہے ہم سے ہی پوچھ گج ہوتی ہے ابھی شرجیل میمن صاحب نے باقاعدہ اس کیس کا ذکر کیا پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی اب اصر خان کا کیس کیوں نہیں سن رہے انہوں نے کیس سننا شروع کیا ہوا ہے ہم جس دن وہ کہیں گے حاضر ہو کے اپنا اپنی ساری بپتہ ان کی خدمت میں حاضر کر دیں گے اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہوا ہم اس کو منون تسلیم کریں گے اور حاضر ہیں اگر نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ بلاتی ہے اگر نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ بلاتی ہے تو وہ جائیں گے یا وہ بھی کوئی استثناء دلاش کریں گے کیونکہ مشکل معاملات پہ تو وہ ملک میں ہوتے ہی نہیں ہیں لنڈن یا کئی اور نہیں ہے تو آپ کی پریزمچن ہے نا ہم جب بات کرتے ہیں وہ ہوتے ہی نہیں ہیں جب کہیں گے ہم جائیں گے عدلیہ پہ جنہوں نے حملے کیا تھا وہ آج ان کے ساتھ بیٹھے میں عدلیہ پہ حملے کرنے والے سزای آفتہ ان کے ساتھ ہیں کاف لیگ جس کو یہ کہتے تھے کہ بے مہترمہ بے نظیر بھٹو اپنے ہاتھ سے خط لکھ رہی تھی کہ اگر یہ قتل ہو گیا اگر مجھے مارا گیا تو چودری پرویز لائی اور کاف لیگ ذمہ دار ہوگی آج وہ حکومت میں ان کے ساتھ بیٹھے میں یہ ہے ان کی قریبیلٹی اب اگر آپ نے دیکھیں اگر انہوں نے یہ پلان کر دیا ہے کہ ہم نے بے نظیر اگر انہوں نے یہ پلان کر دیا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی تقریح انہوں نے قبر کے بیجے چھپ جانا ہے اور اپنے تمام گناہ ان کے ذمہ ڈال دینے بچاری کے تو پھر میں تو کچھ نہیں کر سکتا ان کی لینر تھی انہوں نے کہا یہ میرا چیف جسس ہے میں اس کے گھر پر جنڈا لڑا رہا ہوں گی میں رسٹور کر رہا ہوں گی چار سال تین سال لگے لانگ مارچ کرنا پڑا ان کا ججز کو بھال کرانے کے لیے یہ نہیں مان رہے تھے اگر میرے بھائی لانگ مارچ کے ذریعے جیسے کو بھال ہوتا ہوتا تو پڑھو کی قبر کو اس سے بڑے بھال مارچ ہوئے تھے جب ضرورت ہوتی ہے آپ نے بہت نامناسب بات کی ہے جب ضرورت ہوتی ہے آپ شہید بی بی کے لیے بول رہے ہیں کہ ہم ان کی قبر کے پیچھے چھپتے ہیں آپ کو اس طرح کی نامناسب بات نہیں کرتے ہیں میرے بھائی بات سنیں میری بات سنیں آپ نے بہت سو کر لی ہمارے لیڈر مہترم آسف نے بارہ سال جیل کٹی آپ کے لیڈر میاں نواز شریف پیر پڑ کے مطرح سے مہم بھی مانگ کے بھاگ نہیں گئے میرے بھائی مہترم آسف نے بارہ سال جیل کٹی میاں نواز شریف اور شہید شریف کی طرح مشرف سے پیر پہ آتھ رکھے معافی مانگ کے بھاگے نہیں دے سب سے بڑا انہرو تو نواز شریف لیں پیسے آپ کے ہے یا نہیں ہے آپ صرف یہ کہہ دیں ایک قضائی آفتہ وزیر آزم کس طرح ملک سے باہر سلا گیا کہ یہ پیسے ان کے ہیں یا نہیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ملک سے باہر کیسے کہیں معافی مانگ کے معافی نامین کے آج میں منظر آن پہ ہیں معافی کی بات نہیں ہے آج میں منظر آخر ہیں بہت شکریہ آپ کا جیلی نام میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے زہیم کارری صاحب پی ایم ایل این کے رانوما ہمارے ساتھ موجود ہے اب دیکھتے ہیں کل کیا فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کے پاس وہ فیصلہ ہے جو کہ وزیر آزم کے خلاف جو کیس ہے سنایا جائے گا کل سپریم کورٹ پہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ یقیناً ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا آج کے لیے اجازت دیجئے کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ